اسلام علیکم فرنڈز اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سیدنا محمدی محمد علی محمد کاؤنٹ پلیس فتواز ایف آئی آرز فور مڈر اٹمٹس ایک اسی مووی کے ہیرو کی کہانی نہیں ایک مشہور زمانہ عالم دین جناب محترم انجینئر علی مرزا صاحب کی ریال لائف سٹوری ہے سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا سر کچھ بیسک سے سوالات ہیں جو یوت کے سوالات ہیں جو بلکل گراؤنڈ لیول کے سوالات ہیں سوالات کو دوننے میں کیونکہ جتنی بھی آپ کی ویڈیوزیں تقریباً سارے ایشوز کو ڈسکس کر دیا ہے تو سر یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ چائے کے اوٹل پر بیٹھ کے لوگ آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نوجوانوں کے دلوں میں دماغ میں ایک انزائیٹی ڈپریشن سے ریلیٹڈ کچھ ایشوز ہوں گے جو بلکل نوجوانوں کو ایٹ کریں گے اور میں نے دیکھا سر آپ کی نشست میں زیادہ تر جو بیٹھتے ہیں تقریباً 80-85% نوجوان ہی ہیں یہاں پر آپ کو فالو گئے ہوتے ہیں تو سر what is success for you کیونکہ میں اس کو تھوڑا سا الیوریٹ کروں گا سکسس کی دیفنیشن جو ابھی مارکٹ کے اندر پاکستانی مارکٹ کے اندر سر وہ پیسہ آجاتی ہے وہ different resources آجاتی تو سر what is the original definition of success for انجینئر محمد علی ملزا لا حول ولا قوت اللہم صلی علی محمد و علی محمد جزا کرلہ و خیرہ جی دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے ساتھ اس planet earth کے اوپر پوٹ کی ہے اور مرنے کے بعد وہ اس کی بارگاہ میں accountable ہونے والے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کامیابی کا میار ہے وہی اصل کامیابی ہے تو پورے قرآن کا جو تانہ بانہ ہے وہ اسی کے گرد ہے کہ اصل کامیاب وہ ہے جو پیامت کے دن اللہ کے حضور جب پیش وہ اور اللہ تعالیٰ اسے کامیاب ٹھہرائے اور اصل ناکام وہ ہے جو اللہ کے حضور ناکام ہو جائے خواہ دنیا کے اندر وہ کسی بڑے سے بڑے ملک کا شہنشاہ کیوں نہ ہو وہ اللہ کے حضور ناکام ہے اگر اس نے اللہ تعالیٰ کو رسپانس نہیں کیا اس دنیا میں اور ایک فٹ پات پہ لاوارس لاش پڑی ہوئی جس نے پوری زندگی فقر کے اندر گزاری لیکن اللہ تعالیٰ کو رسپانس کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے تعلیمات دی تھی انہیں فالو کیا تو وہ قیامت کا دن اللہ کے حضور کامیاب ہے تو اسلام کے نزدیک تو کرائیٹیریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کامیاب ہے وہ کامیاب ہے خواہ مخلوق اسے کتنا ہی برا سمجھ دی ہو باقی اس کو اگر ہم البریٹ کرنا شروع کرے تو ظاہر ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی مقصد کے تحت بھیجے اور وہ مقصد ایک ہی ہے وہ ہے خدا کی پہچار اور ونس جب گارڈ کو آپ پہچار لیں گے اس کے بعد آپ نے اسے رسپونس کرنا ہے اپنے ہر معاملے کے اندر گارڈ کو ٹاپ پرارٹی رکھنا ہے خواہ وہ معاملات آپ کے اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہو یا مخلوقات کے حقوق سے متعلق ہو جو اللہ تعالیٰ کی منشاہ ہے ویل ہے اس کے مطابق آپ نے زندگی بزارنی ہے باقی یہ کہنا کہ دنیا میں کوئی شخص سٹیٹس حاصل کر لے یا مال حاصل کر لے تو یقینا یہ بھی کعویابی کی طرف لے جانے والی چیز ہے اسلام نے کوئی مال کمانے کو کنڈیم تو نہیں کیا نہ دنیا بھی کوئی پوسٹ کوئی شخص حاصل کرتا ہے یا اس کے لئے افرٹ پوٹ کرتا ہے تو اسے ڈسکریج بھی نہیں کیا گیا لیکن خدا کی کاؤسٹ کے اوپر آخرت کی کاؤسٹ کے اوپر کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنی دنیا بناتے بناتے آفرتی برواد کر آپ پاکستان میں بھی دیکھیں جن لوگ کے پاس بہت زیادہ مال ہے اور بظاہر وہ لوگ کی نظر میں کاویاب ہے اپنے بینک بیلس کی وجہ سے پراپرٹیز کی وجہ سے تو آپ اگر ان کی زندگی کا انیلیسس کریں تو کسی نہ کسی موقع پر انہوں نے کوئی چھکا مارا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اوپر پہنچیں کسی نہ کسی کو انہوں نے غلط طریقے سے پیچھے چھوڑ کر اور اپنے آپ کو آگے لے کر گئے ہیں تو یہ دنیا میں تو کمیابی ہو سکتی ہے لیکن آخرت میں اللہ کے حضور وہ شخص ناکام ہے البتہ دنیا میں اگر کوئی شخص فیر طریقے سے چلا خدا کو پہچانا نہیں تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے مشہوری دے دے گا اور فیم مل جائے گا یہ دنیا میں اس کے لئے نام ہے اللہ کے حضور انعامی آفتہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو فالو کرے گا جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی شراخت کروائی یہ مختصر سی بات ہے صرف جو میرا یوٹیوب چینل ہے ریلیٹر ٹو یود ہی ہے میں تیاری کروا رہا ہوں اس ٹھوڑنٹس کو ڈیفرنٹ گورنمنٹ جوپس کے لئے تو صرف یہ ایک جو سوال ہے بہت سارے خاص طور پر صرف جو ابھی ریسنٹ جوپس آ رہی ہیں اس کے اندر سار یہ بڑا ایک کرائیٹیریہ اٹھا بڑا ایک مسئلہ اٹھا اور سر اس میں ڈیفرنٹ علماء دین کی رائے بھی یوٹیوب پہ موجود ہے آپ نے بھی اس پہ بات کیے پر سر میں ایک کلیریفیکیشن چاہ رہا ہوں آپ سے کیونکہ جو انٹرپیٹیشن مجھے ہوئی تیس سیکنڈ کی ویڈیو تیس سے ایک منٹ کی ویڈیو کے اندر وہ شاید مجھے کوئی ڈیفرنٹ ہوئے تو میں آپ سے کھل کے اس بات پہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کھل کے بات کریں کہ سر رشوت دینا جو ہے وہ کس حد تک جائز ہے اور کونسے سیچوئیشن سے اسی ہیں کیونکہ سر جو آپ کی ویڈیو تھی اس کے اندر دو حضرت پیچھے بات کر رہے تھے شاید تو سر وہ جو انٹرپیٹیشن ہو رہی تھی وہ کلیر نہیں تھی اس کے اندر سر وہ انٹرپیٹیشن اسے ہو رہی تھی کہ اگر آپ کا میریٹ لسٹ کے اندر نام آ جاتا ہے کسی بھی کسی بھی جوب کی تو آپ رشوت دیکھ کے وہ چیز لے سکتا this is what I understand this can be wrong تو سر آپ اس کے اوپر کھل کے بات کریں کہ کیا وہ معاملہ ہے جہاں پر یہ چیز جائز ہو جاتی کونسے اسی مجبوری ہے جو کہ قرآن اور عدیث کے صاف سے جائز ہو جاتی کہ آپ یہ کام کر کے آپ کوئی بھی پوسٹ لی سکتا دیکھیں کوئی بھی حرام کام جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام ہے وہ کبھی بھی جائز نہیں ہوتا صرف کیٹسٹروفک کنڈیشن میں اس کی جو غربت والا معاملہ ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ گریفت نہیں فرماتا کہ یہ as a last result اسے کرنا پڑ رہا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن حقیم میں کم از کم چار مقامات پہ صورت المائدہ کے اندر صورت البقرہ کے اندر صورت النحی کے اندر صورت الانام میں فرمایا کہ تمہارے لئے حرام کر دیا گیا ہے مردار بہتا ہوا لگو کھنزیر کا گوشت اور وہ کھانے کی چیز جو زبیعہ کے طور پر ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے لیکن ساتھ ہی منشن ہوا کہ اگر کیٹسٹروفک کنڈیشن ہو جائے زندگی موت کی کشم کش من جائے اور تمہارے دل میں بغاوت نہ ہو پھر تم اس میں سے کچھ کھا سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گریفت نہیں کرے گا حلال نہیں ہوتا وہ رہتا غرام ہی ہے لیکن ایک بڑی کاز کے لئے یعنی جال کو بچانے کے لئے اگر اتنا غرام لے لیا جائے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بغاوت نہ ہو اور نہ حد سے گزر جاؤ بس اتنا لوگ کے جان بچے دے تو پھر اللہ تعالیٰ گریفت نہیں کرے گا اور اس کا کلائمیکس ہے سورہ النحل کے لئے کہ اگر کسی شخص کا دل ایمان پر خکا ہو لیکن اسے اپنی جان بچا لے کی خاطر مدار جنگ میں ایسی سیچویشن آ سکتی ہے گن پوائٹ کے اوپر کوئی اسے کہتا ہے کہ تم کلمہ کفر بک دو یا اپنے اسلام کو چھوڑو ادر ویس میں تمہیں قتل کر دوں گا تو وہ سورہ النحل کی آیت نمبر ون زیرو سکس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دل ایمان پر ٹھکا ہے اور کلماتِ کفر تمہیں بولنے پڑ جائے اپنی جان بچانے کے لئے تو ہم اس پہ بھی گریفت نہیں کریں گے لیکن یہ زندگی موت کی کشمکش اب آجے آپ نے رشوت کی بات رشوت کے بارے میں واضح ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں سنی بن ماجہ میں عدیث موجود ہے یعنی جب یہ سب کچھ بررزا ہو رہا ہو اب یہ ہے کہ میرا میرٹ بھی بن گیا اس پوز اور میں ہر اعتبار سے کوالیفائیڈ ہوں کسی پوزٹ کے لئے لیکن اچانک کوئی ایسا شخص جو میرٹ لسٹ میں بہت نیچے تھا وہ اوپر آ جاتا ہے رشوت دے کر اور اس کے گیس جب آپ رابطہ کرتے ہیں اس ادارے سے کہ یہ تو میرا حق تھا اور وہ آگے سے کہیں کہ بھائی رشوت دو گئے تو تمہیں نوکری دیں گے ادر وائس یہ انیچلے والے کو نوکری دے دیں گے تو پھر ایس ای لاس ریزارٹ یہ آپ کا حق ہے جس کے لئے آپ کو رشوت دینی پڑ رہی ہے اس میں بھی اگر کورٹ کا راستہ آپ اختیار کریں تو اکثر اوقات آپ کا ایشو اٹریس ہو جاتا ہے میرے اپنے ایک جاننے والے ان کی سسٹر تھی ڈریکٹر کی پوسٹ کے لیے ان کی اپائٹمنٹ ہوئی ان کی سیکنڈ پوزیشن تھی لیکن جواب دے دی انہوں نے چوتھی پوزیشن والی کو فرس پوزیشن والی نے جائن نہیں کیا تو وہ لاہور آئی کورٹ میں گئر ڈیٹھ سال کے بعد فیصلہ ہو گیا اور اس کو انہوں نے نوکری سے نکال دیا جس کا حق تا اسے مل گیا یہ بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی ایسی جگہ جہاں آپ کو کورٹ سے بھی انصاف ملنے کی امید نہیں تو پھر آپ یہ راستہ اختیار کریں کہ دل میں مورا جانتے ہوئے جس طرح کلمات کفر یا آپ ہنزیر کا گوش پیا مردار کھانا وقتی طور پر حلال نہیں اللہ تعالیٰ اس حرام کے اوپر گریفت نہیں کرے گا تو پھر آپ یہ کام کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہاں پر تو بجلی کا میٹر ہمارا یہ حق ہے یہ ہمارے ملکوں کے تھرڈ ورڈ کلٹریز کے ایشیوز ہیں یورپ امریکہ کے ایشیوز نہیں ہیں تو یہ ہم نے بات کی تھی ہم نے قطن یہ نکاح کے رشوت دینا جائز ہو جاتا ہے یعنی کوئی شخص کسی حرام کام کو کبھی جائز کہا ہی نہیں سکتا نہ پیغمبر کہہ سکتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر تو کبھی ایسا ہونی سکتا تو یہ کٹسٹروفی کنڈیشن میں جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ گریفت کیوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ تھوڑا ریلیکس کر دے گا کہ اس نے جان بچانے کیلئے کیا اس کو آپ ایک اور مثال سے سمجھیں کوئی شخص گن پوائٹ پہ کسی کو کہتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو وہ طلاق تو نہیں دینا چاہتا اگر وہ طلاق دیتا ہے تو زیرا اس کا اپنا گھر گجڑے گا تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا اور اگر نہیں دیتا تو اس کی جان جائے گی تو وہ پھر دل میں اس چیز کو رکھتے ہوئے کہ میں صرف اپنی جان بچانے کیلئے جملے بولڈ رہو اگر وہ بیوی کو اپنی طلاق دے دے تو وہ طلاق واقع نہیں لیکن یہ بعض وقت ہمارے معاشرے کے اندر ماں باپ کے پریشر میں ساس سوسر کے پریشر میں لوگ کہتے ہیں جی وہ ہم ایک ایتھیکل پریشر میں آگئے تھے معاشرے کے پریشر کی وجہ سے یہ صرف گن پوائٹ پہ زندگی موت کی کشم کے لیے یہ ایشو ہے اس کو ایسٹرپولیٹ کر کے آپ ہر جگہ اپلائی نہیں کر سکتے ورنہ تو پوری کی پوری زندگی اس کے اوپر ہو جائے گی اور اس میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی اور کا حق مارے یہ نہ ہو کہ آپ میرلڈ ڈسٹ میں دسویں نمبر کے اوپر ہیں اور آپ پہلے والے سے پوزیشن چھین لیتے ہیں رجبت دیکھے کہ آپ تو آفر لگائی جائے جب تک پہلے نو لوگ ویڈرہ نہیں کر جاتے اس وقت تک آپ حق دار نہیں ہیں تو یہ آپ نے خود فیصلہ کر اور اس میں سفارش بھی ہو سکتی یعنی سفارش قرآن میں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اچھے کام کے لیے آپ نے سفارش کرنی ہے سفارش سے مراد یہ نہیں کہ میرٹ کو آپ نے کمپرومائز کر رہا ہے جس طرح آپ ہماری انجیننگ کی فیلڈ میں میکنیکل انجیننگ میں تو سپیسیفکلی جو کہ ایکسپیرینس بڑے بارڈرڈ ہوتا ہے تو پرائیویٹ کمپنیز کے اندر جب جاب کے لیے آپ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے یا آپ اپنا ریفرس بتائیں وہ ریفرس پوزیٹیو مانوں میں ہوتا ہے کہ وہ گارنٹی چاہتے ہیں کسی بڑی پرسنیلٹی کی کہ یار یہ بندہ یہاں پر تھوڑا عرصہ ٹکے گا یہ نہ ہو کہ اسے ہم ٹرین کریں اور یہ پھر چھوڑ کے بھاگ جائے پھر وہ بارڈ بھی برواتے ہیں تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ جائز ہیں یہ وہ سوارشیں نہیں ہیں جسے آپ کا سوارش یہ ہے کہ ایک بندہ اہل ہی نہیں تھا نوکری کا اس کے ٹکری بھی جا لی تھی اور اسے پکڑ کے آپ نے سوارش کی بنیاد کے پر رکھ دیا یہ چیز کلاغ ٹھیک ہوگی سر جو میری انڈسٹیننگ ابھی وہی ہے اس کو میں تھوڑا سا الوپریٹ کر دوں سر اس کے پر آپ کہہ دیں جائے گا کہ یہ بات صحیح ہے جو میں نے انٹرپریٹ کیا یا نہیں کہ اگر کسی سٹوڈنٹ کو کوئی جوب آفر ہوتی ہے وہ ٹیسٹ دیتا ہے کلیر کرتا ہے ریٹن ٹیسٹ کلیر کرتا ہے انٹرویو کلیر کرتا ہے اور آفر لیٹر دیتے ہوئے اگر اس سے کوئی رشوت مانگی جاتی ہے کہ اگر آپ یہ رشوت دیں گے تو ہم آپ کا آفر لیٹر دیں گے تو سر دس is the last resort جی جی بلکل ایسی ادروائز کسی بھی صورت میں سر اس کا مال بھی جتنی وہ تنقائیں لے گا وہ سارا کا سارا وہ آرام ہے سر جب اس نے ایک سٹارٹ بری چیز سے لیا ہے تو وہ تو نہ صرف اس نے حقوق کلہ کو پامال کیا ہے اس نے حقوق لعباد کو بھی تو پامال کیا ہے نا کسی اور کی بلکل سر یہ نہیں ہے جی جی یہ حقوق لعباد کا بھی ماملہ ہے کیونکہ یہ ہزاروں سٹوڈنٹس ہزاروں بہت سارے سٹوڈنٹس پہ کسی ایک سووے کا یا کسی ایک کو سپیسیفائی نہیں کروں گا ایسے بہت سارے کسی سر آپ بھی دیکھتے ہوں گے تو یہ بلکل clear ہونی چاہیے سٹوڈنٹس ہو جو کہ تیاری کر رہا ہے یہ یوتھ ہو کہ اگر آپ اس ڈائریکشن میں سوچتے بھی ہیں تو آپ جو آنے والی آپ کی جنوریشن ہے اس کو بھی ایک حرام کے رستے پہ ہی ڈالتے ہیں جی جی ایسے ہی سر یہ بہت ایمپورٹن سوال ہے کیونکہ سر ابھی جو ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں سر آپ کا ایک اپنا اورہ ہوگا آپ کے پاس ایک اپنی ماشاءاللہ بڑی زبردست طریقے سے انفارمیشن پوچھتے ہوگی سر جو ہمارا اورہ ہے یوتھ کا جو ہم دیکھ رہے ہیں سر اس میں جو ہماری اوبزرویشن ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سر سرکہ واریت پہ تو سر آپ نے جو کام کیا وہ شاید بہت ہی پاس میں تو شاید ہوا ہی نہیں ہے شاید کیا یقینا نہیں ہوا پر سر آپ کی بہت کم ویڈیوز اس پہ پائی جاتی ہیں کہ سر جو لسانیت ہے اتنیسٹی جو ہے سر جو آپ پس میں لینگویج کے بیس پہ اختلافات کیے جاتے ہیں کہ آپ فلا کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہو آپ فلا کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہو یہ ہماری کمیونٹی کا نہیں ہے وہ ہماری کمیونٹی کا نہیں ہے سر what is your stance personal stance answer what is the Islamic stance on this دیکھیں اسلامی stance تو سورة الوجراد میں واضح آگیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خاندانوں میں اور قبائل میں اس لیے بانٹا ہے تمہاری پہ چاندو that's all اللہ کے نزدیک تمہیں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو خدا کی شناس رکھنے والا ہے خدا کی یعنی خوف اور تقوی رکھنے والا جو شخص ہے وہ اللہ کے حضور جو ہے اور وہ کی عزت والا ہے باقی جو دنیاوی منصب ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا اگر آپ rules اور regulations کو violate کر رہے ہیں تو یہ آپ نے جو یعنی زبان کا ذکر کیا یہ قرآنِ قیم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ میں فرمایا کہ ہم نے جو یہ مختلف زبانیں تمہاری رکھی ہیں تو یہ پیسچان کے لئے ہیں مختلف برنگوں نسل میں تمہیں رکھا ہے اور انہی آیات کو سپورٹیو وہ مشہور زمانہ خطبہ ہے جو حجد الودا کا خطبہ ہے مسند احمد کے اندر کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم جو ہیں وہ مٹی سے بنائے گئے تھے کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کسی سرک کو سیاہ پر کسی سیاہ کو سرک پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر تو اسلام تو اس طرح کی کسی چیز میں بلیو نہیں کرتا کہ رنگوں نسل کی بنیاد کے اوپر کوئی اونچا ہو جائے یا کوئی نیچا ہو جائے ایک اس کا ایک ایسپیکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کے جوزن پیپل ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا کہ انبیاغس اصلا اس میں شروع کیا اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو چن لیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبوس کیا بنی اسرائیل میں سے یہ ایک چیز ہے لیکن اس میں بھی واضح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی جب ایک فاطمہ نمی عورت کی چوری کا مقدمہ نبی الستام کے پاس آیا جو کہ ایک اونچے خاندان سے تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پروایا کہ تم لوگ اللہ کے حق میں مجھے سپارش کر رہے ہوں اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا تم سے اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوگے کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے اور قوانین ہوتے تھے تو یہ بالکل کلیر کٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کا کوئی ڈیفرنس نہیں کیا باقی ہمارے معاشرے کے اندر اگر اس طرح کی کوئی چیز پائی جاتی ہے تو آپ اگر اسے ڈیپ ڈیگ کرے تو یہ اس کے پیچھے سارے کی ساری پولٹکس ہوتی ہے کبھی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے مخالف جماعتوں کو کمزور کرنے کے لیے اس کو لیے آپ کے مظاہر ہے کہ ایمکیو ایم کیوں کھڑی کی گئی پیپرس پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے اور پھر وہی ایمکیو ایم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے گلے میں فٹ ہوگی پھر اس سے بھی لوڈے جان چھڑائی ایمکیو ایم اگر خالصتاں وہی کام کرتی رہے کہ وہ مہاجرین جو آئے تھے وہاں سے جو کہ بالکل ایکول رائٹس رکھتے ہیں پاکستان میں ان کے حکوم کے لیے واضح اٹھائے لیکن اسلاح نہ اٹھائے اور اس کی بلیات کے اوپر سندھیوں سے نفرت نہ کرے اور نہ سندھی لوگ اردو سپیکنگ والوں سے نفرت کرے ایسے معاملات تو نہیں ہونے چاہیے تو یہ چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن یہ زیادہ تر آپ کو پولٹیکل جماعتوں میں اور انپڑ وڈیروں کے اندر یہ چیزیں ساری رذر آتی ہیں آپ یونیورسٹریز میں کالوجیز میں چلے جائیں وہاں اس بلیات کے اوپر اتنی بڑی تفریق نہیں ہوتی وہ جو آپ کو کسی زمانے میں طلبہ تنظیمیں بھی رذر آتی تھی وہ بھی پولٹیکل لوگ اندر یوز کرتے تھے ادروائس میرے جتنے قریبی دوست ہے ان میں کئی پٹھار ہے آئے بھی میری ان سے اسی طریقے سے دوستی ہے ہم نے تو کبھی فرق نہیں کیا سندھی بھی تھے جام جوب کرتے تھے ہر طرح کے لوگ ہم نے آج تک کبھی اس کو ٹاپک بنا ہی نہیں ہے کہ یہ معاجر ہے یا یہ سندھی ہے یا یہ پنجابی ہے اس بلیات کے اوپر کریں یہ تو چاہل لوگ ہیں میرے خلاف آج کی یہ سب کچھ سیکھ لیا ہے کہ ان چیزوں کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا اور ٹیلنٹ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کی عزت افضائی ہونی چاہیے نہ تو خاندان کسی کو اونچا یا نیچا کرتا ہے نہ اس کا قبیلہ اونچا یا نیچا کرتا ہے تو پہچان تھی اس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت کرنا تو یہ سارے کی سارے چیزیں یعنی وقت کے ساتھ اب میں سمجھ رہا ہوں ڈیلیوٹ ہوتی اللہ کا شکر ہے جیسے ہی تعلیم آگیا آپ دیکھیں تعلیم کی اتنی برکت والی چیز ہے کہ دو مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو خاندانی تاثق کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں لیکن انہی کے بچے جب پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ ان چیزوں میں بلیوی نہیں کرتے ہیں یا آپ پر سید اور غیر سید کے نگاہ کے اوپر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور لوگ اس کی بنیاد کے اوپر اتنا ہنگاوا کھڑا کرتے ہیں لیکن جب لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یا ان چیزوں میں کیا رکھا ہوئے اور یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں بعض کنزرویٹیو لوگوں کے اس طرح کے ایٹیچوڈ کی وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھ لیے شاید یہ کوئی ریلیجن کی تعلیمات ہے کہ آپ نے یہ فرق کرنا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ جو honor killing ہوتی ہے کہ دو لڑکا لڑکی نے اپنی مرضی سے شادی کر لی اگرچہ وہ شادی اس طرح اسٹیبلش نہیں ہونی چاہیے گھر باروں پر انمال کیا جائے اور یہ عورت کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کی شادی کرے اور یہ مرد کا بھی حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کی شادی کرے لیکن response اگر کوئی اس طرح کی activity perform ہو جاتی ہے تو وہ honor killing میں وہ دونوں لڑکی اور لڑکے کو قدل کر دیتے ہیں اپنی لڑکی کو مار دے تو میں صحیح سے اور ایسے لوگ بڑے ایک مذہبی بنا کر پیش کیے جاتے ہیں یہ ہماری غیرت کا مستہ ہے حالانکہ یہ غیرت کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو بغیرتی ہے کہ آپ میں اس چیز کی صدا یہ رکھیے کہ انسان سے اس کی زندگی چھین لی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں وہ قبائلی علاقوں میں یہ جو کچھ ہوتا ہے ان کی پگڑیاں اور داڑیاں دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں آپ لوگ اسلام کو اس طرح کے جو آرثوڈاکس لوگ ہیں ان کے ذریعے نہ امزرگ کیا کریں جیسا کہ آپ نے اپنی دنیاوی تعلیم میں بھی ہر چیز کو تعلیم کی بریاد میں دیکھا ہے تو یہاں پہ بھی ہمیں بتائیں ہماری بکس کیا کہہ رہی ہیں پریکٹیکلی لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑے پریکٹیکلی تو بہت لوگ مختلف باتیں کرنے ہیں تو یہ بڑا ظلم ہے کہ آپ بغیر کسی ریلیجن کی تعلیمات کو پڑے ہوئے یا پگنٹ چوز کر کے آؤٹ آف کونٹیکس چل واقعات اٹھا کر اور آپ پورے کے پورے ریلیجن کو ملائن کریں کہ یہ اس طرح کی جو کسروریٹیف سوچ ہے یہ ریلیجن دیتا ہے تو سرکار ریلیجن اس طرح کی کوئی سوچ نہیں دیتا ریلیجن کا تو یہ حال ہے کہ اسلام کے اندر ایک رول ہے کہ اگر دو میہ بیوی ہیں اور وہ وہ ازاد مرد و عورت نہیں اس زمانے میں جو سسٹم چل رہا تھا ایک غلامی والا سسٹم تھا جسے اسلام نے ڈسکرج کیا اور وہ اپنی موت خود مر کے اس میں اگر مرد بھی غلام ہے عورت بھی غلام ہے اور وہ آپس میں شادی کر لیتے ہیں تو شادی کرنے کے بعد ظاہرہ وہ ایک میہ بیوی کے ایسیے سے وقت گزاریں گے لیکن ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک ازاد ہو جاتا ہے یا وہ ازادی لے لیتا ہے اپنی رقم ادا کر کے تو اس کے بعد رائٹ ہے اس کی بیوی کا کہ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے کہ نہیں یعنی اگر بیوی نے ازادی لے لی اور وہ ابھی سٹل غلام ہے اور وہ بیوی چاہتی ہے کہ میں کسی ازاد مرد کے ساتھ شادی کروں یہ اس زمانے کی میں بات کروں جو اس سیبلی سسٹم چل رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے صحیح بخاری میں حدیث ہے اسی طریقے سے ایک شخص کی بیوی نے ریٹویسٹ کی کھلا کے لیے اپنے ہزبنڈ کو کیونکہ وہ ازاد ہو چکی تھی اور وہ غلام تھا تو وہ اس سے بڑی محبت کرتا تھا اور صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں روتا تھا اس کی داڑی آسویں سے تار ہو جاتی تھی اپنی بیوی کی محبت میں اور وہ کہتا تھا کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا جبکہ وہ کہتی تھی میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا نبی الاسلام کے بعد شکایت آئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بلا کر کہا تم میری بات مانو اس کے ساتھ رو اتنی تم سے محبت کرتا ہے وہ کہا یا رسول اللہ یا آپ مجھے حکم دے رہے یا مشورہ تو نبی الاسلام فرمائے یہ میرا مشورہ ہے میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا اللہ کے حکم میں میں کوئی انٹروین نہیں کر سکتا تو اس عورت نے کہا کہ پھر میں آپ کا یہ حکم نہیں مانتی ٹھیک کیونکہ یہ مشورہ کے طور پر حکم تھا یہ اس طریقے سے حکم نہیں تھا تو دازہ کریں آپ امیزن کر سکتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی یہ کہے کہ میں نبی کی بات نہیں ملتا کہ مشورہ کے طور پر بھی ہو کوئی میرا بھلا سوچ رہوں گے تو نبی الاسلام نے بھی کہا ٹھیک ہے تمہارا نائٹ سر یہ جو سوال میں آپ سے کر رہا ہوں یہ بہت سارے یوت کے جو مجھے سے لڑکیں ہیں جو لڑکیاں ہیں کام کر رہے ہیں ان کی سر یہ لائف ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے سر سوال یہ ہے گناہ جاریہ بارے میں سے یہ ٹرم سمجھ لیں شاید میں نے کہی پہ پڑی تو نہیں پر ایک دماغ میں آئی تو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سر صدقہ جاریہ کا ہم نے پڑھا کہ کہی پہ آپ پانی کا کوئی سسٹم بنا لیتے ہو تو آپ کو سواب میں یہ رہتا ہے مسجد میں آپ انویسٹمنٹ کر سر یہ جو ٹک ٹاک یوٹیوب فیس بوک انسٹاگرام and a lot of platforms are there سر وہاں پر جو ہمارے خواتین یا جو ہمارے لڑکے آج کل کوئی بھی کونٹنٹ I am not specifying the content کوئی بھی کونٹنٹ ہو سر وہ بنا سوچے سمجھے جو اپلوٹ کو ہوتا ہے چاہے وہ on reels ہو یا آپ کا کسی لپسنگ ہو یا کوئی بھی ہو آپ کو بہتر انڈرسٹنڈ گیا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے اور اس کو سپورٹیو حدیث ایک صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ جب کوئی کسی کو برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور جتنے لوگ اس برائی کی اوپر چلتے ہیں ان تمام کا وبال اس شخص کے اوپر ہوتا ہے لیکن ساتھی نبیل اسلام نے اس کے اپنے وبال میں بھی کوئی کم ہی نہیں ہوگی جو انڈویجویل ہے یعنی ہزار لوگ اگر برائی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں کسی ایک بندے کے گائیڈ کرنے کے اوپر تو یہ ہزار کا تو اجتماعی وبال یہ پورا ویٹیچ اس ایک بندے کے اوپر ہے لیکن یہ ہزار نے اپنی مرضی سے کیا ان کے اپنے وبال میں کم ہی نہیں ہوگی یہ بھی بھوکتے ہیں یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ وہ پائنیر تھا تو وہ اٹھائے گا نہیں وہ تو اجتماعی اٹھائے گا یہ انہوں نے بھی اپنی مرضی سے کیا تو یہ اپنا وبال اٹھائیں گے تو جو لوگ بھی ایسا معاملات کر رہے ہیں کوئی برائی کی دادت طرف بلا رہے ہیں اور اس کے جو وائس ورسہ بھی درست ہیں وہ بغاری مسلم میں موجود ہے کہ اگر کسی نے کسی کی اچھائی کی طرف ہدایت کی طرف رہنوائی کی تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان تمام کا اجتماعی سواب بھی اس شخص کو ملے گا اور ان کے اپنے سواب میں بھی کمی نہیں آئے گی یہ تو تھم رول ہے اب آپ آ جائیں کہ اگر کوئی شخص یہ برائی کا کام کر چکا اور اب وہ چاہتا ہے کہ میں توبہ کرو تو توبہ کے دروازہ کھلا وہ توبہ کرے لیکن اعلانیہ توبہ کرے گا اعلانیہ توبہ کرے گا جس طرح اس نے میڈیا میں آکے برائی کو پھیلایا اس طریقے سے میڈیا میں آکے اعلانیہ توبہ کرے گا اور اس کے بعد اب وہ جو اس کی پرانی ویڈیوز چال دیں ہیں ظاہر ہے ان کو تو ریٹریو کرنے سے رہا سوشل میڈیا تو ایک اتنا بڑا سوندر ہے اس کیونکہ پر کسی کا کوئی اس طریقے سے زور نہیں چل سکتا وہ اللہ اور بندے کا ماملہ ہے وہ انشاءاللہ اس کے لیے معافی والا ماملہ ہو جائے گا اگر وہ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر کے اس طریقے سے جاتا ہے مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لیں اس پہ خور وہ والی بات ہے اور اس میں دیکھیں سورة الفرغان کی آیت نمبر سیمنٹی میں آئے کہ اگر کوئی شخص یعنی دنیا کی زندگی میں قتل نہاق سے بدکاری سے اور سب سے بڑھ کر شرک سے تین گناہ اللہ تعالی نے گنوائے ان سے بھی توبہ کر لے تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے اور جاوی ترمزی میں حدیث ہے کہ موت کے غرگرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے یعنی جب انسان کے اوپر وہ آخری لمحات آتے ہیں اس سے پہلے پہلے اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول کرے گا اب بعد میں لوگ اس کی اس لیگیسی کو بری چیزوں کو ویڈیوز کی شکل میں لے کے چل رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ اس کو ریٹریو نہیں کر سکتا تھا وہ اللہ تعالی موافعہ مانون ہے سر ریپیٹ فائر آپ سے کچھ سوالات کرنا ہے جس کا بہت شورٹ سا شورٹ سا سوال ہوگا شورٹ سا آنسل ہوگا سر ایک ورڈ ان پرسنیلٹیز کے بارے میں میں پرسنیلٹی کا نام لوں گا صرف آپ نے ایک ورڈ ان کے بارے میں کھنے پرسنیلٹیز کے بارے میں ایک ورڈ سے تو بتائیں نہیں جاتا نہیں سر جیسے آپ فور ایکزار اگر ایک انسان ایسا نہیں ہے آپ کے جس کی کوئی ایک خوبی اور ایک خامی اگر میں اس کی خوبی کو ذکر کروں گا تو خامی اس کی اوورلوک ہو جائے گی ایک ورڈ کی بجائے یہ کہا کریں کہ اس بندے کے بارے میں اس کی اچھائی اور برائی دوروں بیان کریں سر زادہ محکم ہو جائے گا نہیں نہیں کوئی مشکل نہیں ہوگا یہ سان ہوگا وہ تو انصاف کا قتل ہے آپ دنیا کی کسی بھی شخصیت کے بارے میں پوچھے سوائے پیغمبروں کے تو ان کی تو میں کوئی ایک بارے نہیں وہ مشکل جو آپ تو میں نے دے نا آپ نے تو نہیں دے سر مرضی آپ یہ تو بہت سیکس جاتی ہے کہ آپ ایک شخص کا نام میرے سامنے رکھیں اور میں ایک لفظ میں اسے بریف کر دوں یہ پروفٹ کے بارے میں تو میں کر سکتا ہوں ادر دن پروفٹ کسی کی میں صرف اچھائی یہ صرف برائی کا ذکر کروں گا تو میں نا انصاف ٹھائروں گا وہ جب بتایا دنیا کی کس قانون کے اندر یہ چیز درست ہے کہ آپ کسی ایک شخص کو کسکر کریں اور اس کی زندگی کا ایک پہلو بتائے یہ وہ نہیں رہ سکتا سر میں کر لیتا ہوں آپ مجھے ہاتھیں انسر دے دیں گے سر فرس فرسنیٹی مولانا مدودی سر مولانا مدودی رہی مولانا کی خوبی یہ کہ ان کی دعوت پڑے لکھے طبقے کے اندر موچی ہے وہ طبقہ جو کہ علماء سے برگشتہ ہو چکا ہوا تھا انہوں نے ان کے لیول پہ جا کے پڑے لکھے لوگوں کو اڈریس کیا گیا یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے خامی ان کی یہ ہے کہ وہ جو خلافت کے نظام کی بات کرتے رہے ان سے ایک بہت بڑی چیز آور لکھ ہوئی ہے اور وہ ہے فرقہ واریت وہ یہ سمجھے کہ میں صرف دعوت دے کر فرقہ واریت کی جڑے اپنی جگہ پہ قائم رہے ہیں تو اسلامی سسٹم بنایا جا سکتا ہے وہ خلفہ راشدین والا سسٹم دوبارہ سے بحال کیا جا سکتا ہے لیکن وہ اس لیے بحال نہیں ہو سکتا کہ اس زمانے میں سب کے عقیدے ایک تھے اختلاف صرف پولٹیکل تھا لیکن آج اختلاف عقیدے کا ہو چکا ہے اور اس کی بلیات کے اوپر پولٹیکل جوادیں بنی نہیں ہیں سنی شیعہ کا اتنا فرق ہے پھر سنیوں کے اندر کتنے فرقے ہیں تو یہ چیز ان سے آور لکھ ہوئی ہے جس کے اوپر میں نے پھر اس کی ریمیڈی کی ہے کہ میں نے فرقہ واریت کے اوپر جو ہے وہ ضرب لگائی ہے سلسلہ چل گیا تھے سر دوسرا ہی پرسنیلٹی ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب ڈاکٹر اسرار صاحب کے لیے بھی یہی چیز ہے لیکن ان کو مودودی صاحب کے اوپر ایک ایج حاصل ہے کہ انہوں نے اپنی جو ایک سمجھ لے ٹیلنٹریڈ ایریا تھا جس میں ان کی کومپیٹیلسی تھی وہ ایڈینٹیفائی کر لیا کہ ان کی سپیکنگ پاہ وہ بہت اچھی فرنٹ اور انہوں نے پھر ویڈیوز کی شکل میں اپنی بات کو آگے پوچھایا مولا مودودی رحمہ اللہ ایک اچھے لکھنے والے تھے لیکن ویڈیوز والا معاملہ ان کا کموزوری کو سر آردہ پلس پوائنٹ ہا تو اس زمانے میں میرے خیال ہے جو احلات و واقعات فیوریبل تھے اس کے اندر وہ بیسٹ جو پرفارم کر سکتے تھے مودودی صاحب انہوں نے کیا لیکن ڈاکٹر سار صاحب کو ہم نے ویڈیوز میں بھی آکے وہ چیزیں رپورٹنگ میں لے آئے ہیں انہم تو لیل رہاں سر تارہ جمیل صاحب سر میں نے آپ کو بہلے بولا شریف آدمی ہے جی کیا کہ تارہ جمیل صاحب کی خوبی یہ ہے کہ ان کو اندو بھی بڑے شعب سے سن لیتا ہے مسلمان بھی بڑے شعب سے سن لیتا ہے اور ہم ہی یہ ہے کہ پس وہ بیسک اخلاقیات جو ہر ریلیجن میں کومن ہیں وہی بتاتے رہے جو دین سکھانا چاہیئے تھا لوگوں کو جسے دین کہتے ہیں وہ مذہب کے ساتھ انہوں نے نہیں سکھا رہا ہے سر لاس پرسنیلٹی ڈاکٹر زاکر نائک ڈاکٹر زاکر نائک بہت ایکسٹارڈنی پرسنیلٹی ہے کمپیرٹیو ریلیجن میں جو انہوں نے کام کیا ہے یہ ان کی بہت بڑی ایک کمپیٹینسی اللہ نے ان کو دی اور احمد عداد صاحب کے کام میں اور انہوں نے ویلیو ایڈیشن کی ہے بلکل اور اللہ تعالیٰ انہیں جزائی خیر دے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں یہ ان کا پوزیٹیو پہنی نائکٹیو یہ ہے کہ جو جو ایک تلافی موضوعات ہیں اس میں وہ بلکل زیرو ہیں امی ہیں اور اس کی وجہ سے ان سے بہت بڑے بڑے بلندر ہو جاتے ہیں جساں جزید کے مسئلے میں بلندر ہوا اس میں وہ ٹپیکل ایک وہابی اہلی عدیث سوچ رکھتے ہیں یہ ان کی بہت بڑی کمزوری ہے اور پھر میں اگین کہوں گا کہ میں نے اس معاملے میں بھی آورکام کیا ہے ان کی جو یہ کمزوری والا پہلو تھا یہ بھی میں نے آئی لیٹ کیا ہے شکر آپ نے میری خوبی اور خوویہ نہیں پوچھی ہیں وہ بھی بتا دیا میں پوچھنے والا تھا نہیں وہ چھوڑ دیں آپ چونکہ دیکھیں آپ آپ نے صرف فت کہا کہ جو سمارت پوچھا میری خوبی یہ ہے کہ میں دلیر آدمی ہوں جس چیز کو سچائی سمجھتا ہوں میں اس کو دلیری کے ساتھ بیان کرتا ہوں اور میری کمزوری یہ ہے کہ میں حکمت کی وجہ سے بعض اوقات بہت ایسی بڑی بڑی چیزیں جن کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ضمیر کا مجرم ہوں مجھے اس میں بھی کھل کے بولنا چاہیے میں حکمت کی وجہ سے ان چیزوں کو اوورلوک کر دیتا ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو آلٹیمیٹلی حق کی طرح لے آؤ لیکن میں بعض اوقات کمپرومائز کر چاہتا ہوں معاملات کے اندر کہ ایک بڑی کاز کے لیے میں کچھ چیزوں کے پر کمپرومائز کر چاہتا ہوں چیزیں نہیں آپ نے مجھ سے پوچھنی کیونکہ میں جو کہ کمپرومائز کر رہا ہوں تو میں کیمرے میں وہ نہیں بتا ہوں ملکہ سر دو سوالیں ہیں ہمارے ریپیٹ فائر پھر ہم تین سوال باقی لیں گے سر یہ جو کوئی ایسا واقعہ ہو سر آپ کا جو ریگرٹ ہو آپ کی لائف میں کہ یار یہ جو سین تھا یا یہ جو ایشو تھا یا کوئی بھی ایسا ایونٹ یا کوئی بھی ایسی ایک دو لائنوں میں سر اس کے ہو مجھے اپنے اعتبار سے تو نہیں ہے ظاہر ہے کہ اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا وقت دیا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی کمزوری ہوئی ہے دعوت کے حوالے سے تو میں نے وہ اوورکم کر لی ہے میری زندگی میں اپنے اعتبار سے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے البتہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ مجھے مولا ساکھ صاحب رائی محولہ کا تارک وہ دیر سے ہوا اگر مجھے ارلی ہو جاتا تو جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا تھا اور ورسٹائل لالج تھا ان کا دلیری تھی تو میرے زندگی میں ان سے ایک ہی ملقات کی تئیس مارچ دوہزار بارہ کو جو میری پہلی اور آخری ملقات تھی اگر مجھے کچھ اقصہ پہلے تعرف ہوتا تو میں بہت کچھ ان کے ساتھ اس طرح ریکارڈنگز کروا کے چیزیں مرکیٹ میں لاسکتا تھا لیکن وہ ڈیڑھ گھنٹے کے اندر بھی میں نے جو چالیس کوئسشنز کی ہیں میرے خیال ہے جتنی بھی کرٹیکل باتیں تھیں جو لوگ شاید سالوں ان کے ساتھ رہ کر اس کو مظریاں پر نہ لاسکتے میں ڈیڑھ گھنٹے میں لے تو یہ ایک بری زندگی میں اس اعتبار سے سر ریپیٹ فائر میں یہ سوال میرے پرسنلی مجھے کیونکہ سر ایک کیفیت جو ہوتی ہے کسی مرڈر سروائیور جس کو پر مرڈر اٹیمٹ ہو چکا ہو سروائیور اس کی ذہنی کیفیت وہ نارمل بندہ وہ فیل ہی نہیں کر سکتا پر سر ایک ایک سیکنڈ کے لیے بھی جب سوچتے ہیں کہ یار ایک چار مرڈر اٹیمٹ ہو چکے ہیں اس بندے وہ جو چاروں میں سب سب سے خطرناک اور یادگار ایونٹ کونسا تھا پہلے والا جو تھا وہ بہت خطرناک ظاہر ہے اس پہ تو جس شخص نے مجھ پہ عملہ کیا تھا اس کے دونوں ہاتھ میں جو ہے وہ خنجر تھے اور اس نے تقریبا آپ سمجھ لیں تیس سیکنڈ کے اندر تیس چالیس زخم لگائے تھے تو وہ اس میں میں بالکل نہ آتا تھا ظاہر ہے میں اکیلا تھا عثمان بھئی میرے پاس تھے انہوں نے بھی کوئی ایفٹ تھوڑی سی کی لیکن ظاہر ہے کہ میں نے خود ہی اسے آور کم کر کے تو وہاں سے نکل گیا تھا تو باقی مجھے تو اس اعتبار سے اگر زندگی کا انجام جو ہے اس طریقے سے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر زندگی کا انجام موت ہے تو شہادت سے بیسٹ کوئی آپشن نہیں ہے سر یہ دوبارہ ہم پتے سوالوں پہ آ رہے ہیں سر یہ ویسے جتنی بھی آپ کی ویڈیوز دیکھیں اس میں کبھی مجھے ذاتی طور پر کوئی اختلافی رائے نہیں ہوئی خاص طور پر مذہب کے حوالے سے جو جو آپ کی بات نے ہی ہو صحیح مجھے بالکل مناسب لگے پر سر اگر اکنومکس ہی بات کریں کیونکہ میں افرد منجمنٹ سائنک کے اسٹوڈنٹو پولیسی میکنگ کا سپوئی یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کلیریفکیشن چاہیے سر آپ کا جو اسٹانس ہے برینڈ ٹرینڈ کے اوپر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ ایک یوت کو بولنے کہ جی آپ نے یہی پر مرنا جینا ہے پڑھنے کے لیے بندہ بہار جا سکتا ہے پڑھے وہاں پر اچھی ایڈگیشن لے واپس آکے سرف کرے یہ جو ایکسٹریمیس اسٹانس ہے کہ جی آپ نے اپنے ملک میں رہ گئی سر میں اپنا بطاروں میں کلیر کر رہا ہوں پر سر میرا آپ سے یہ اسٹانس ہے کہ سر اگر ہم بلومبرگ کی رپورٹ دیکھتے ہیں دوسری رپورٹ دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے برینڈ برینڈ کسی بھی ملک کے لیے صحیح نہیں ہوتی تو سر آپ کا یہ اسٹانس کس طریقے سے پاکستان کے مفاد میں ہیں کہ یوت خوب ہر سلے جانے چاہیے دیکھیں یہ تو اس صورت میں آپ ایک رپورٹ کی بات کر رہے ہیں ان کے سرکمسٹانس جب بھی آپ کسی چیز کو کنسڈر کرتے ہیں تو آپ تمام چیزیں کنسڈر کرنے کے بعد ایک اوٹریبل سلوشن کی طرف جاتے ہیں وہ جن ملکوں کے لیے بات کر رہے ہوگے تو بلکل ٹھیک کر رہے ہوگے پاکستان کا تو مسئلہ یہ ہے نا کہ پاکستان کے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے ٹیکس کولیکشن کوئی نہیں ہے ہمارا وائز ذریعہ جو اس وقت انکم کا ہے وہ ریمیٹنس ہے باقی تو آپ ایکسپورٹ ہو رہیتے ہیں ایکسپورٹ کیسے ہو سکتی ہے ایکسپورٹ کیسے ہوں گی جبکہ ملک کے اندر بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے بھی آپ کو رشوت دینی پڑے ٹھیک ہے اور ہر معاملے کے اوپر جو ٹیکس چور لوگ ہیں وہ پولیٹیشنز ہو اور پولیٹیشنز کے بینیفیشلی وہ لوگ ہو ان کو کھلاتے ہو وہ مارکیٹ میں ایک عام آدمی کو اوپر آ رہی نہیں دیں گے کوئی پر آڈرڈ لاج کر رہی نہیں دیں گے صرف سوری تو رول آف لائی کوئی نہیں ہے جب رول آف لائی فالو ہی نہیں ہو رہا یا ہے ہی نہیں ہے تو وہاں ایک آدمی کیسے کمپیٹ کر سکتا ہے لوگ کے ساتھ صرف یہ میری رنمائی کرنے ہیں کیونکہ صرف جو میرا فرسٹ ویڈیو سے اب تک جو اسٹانس ہے میں گورنمنٹ جوپس کے تیاری کروا رہا ہوتا ہوں سٹوڈنٹس کو بول رہا ہوتا ہوں کہ ساتھ ساتھ ان کی آپ کی ویڈیوز دیکھ کے دوسرے جو بھی صحیح بات کر رہا ہوتا ان کی ویڈیوز دیکھ کے اسلامی پوائنٹ آف سیو بھی بتاتا رہتا ہوں کہ جی آپ نے وہاں جا کے یہ کرپشن نہیں کر دی آپ نے وہاں جا کے ملک کے لیے یا اسلامی پوائنٹ آفی جیسے میں آپ سے رشوت کی بات مجھے تو سر کیا اگر گورنمنٹ اداروں میں ہمارا نوجوان جانے کا شوق رکھے تو جائے ہم نے منہ تو نہیں کیا نہیں منہ نہیں کیا سر آپ نے زور بھی تو نہیں دیا آپ نے تو وہی کو زور دو یہ کوئی سا سواب کا کام ہے جس کی اوپر منہ زور دینا ایک بندے کا رائٹ ہے کہ اس نے اگر ٹیلنٹ حاصل کی ہے اور آپ کی رائے معنی رکھتی ہے سر نہیں میری رائے تو تب معنی رکھتی ہے نا کہ میں کسی کو خالصتاً صحیح مشورہ دوں میں کیوں لوگوں کو یہ مجبور کروں کہ وہ جان بوچ کے ایسی جابز کی اندر جائے کہ وہاں پوری زندگی گھسٹ گھسٹ کے وہ اپنا مکان بھی نہ بنا سکے اپنے بی بچوں کا خرچہ بھی نہ اٹھا سکے اور پھر وہ رشوت کھانے کے اوپر مجبور ہو جائے کیوں میں ایسا مشورہ دوں ہر بندے کا رائٹ ہے کہ وہ مال کمائے دنیا میں اس لیے کوئی آئے کہ وہ ضریل و خوار ہو کے مرے گا تو ایسا تو نہیں تو میں کیوں ہو یہ کوئی ایسا کوئی نیکی کہاں ہاں اگر ہمارے سرکاری بلازمین کی تنہائیں اور ان کے کام کے پارٹ سرکاری بلازمین بھی دو اور ہم خورییں کر رہے ہیں یہ سارے کے سارا سسٹم درست ہو اور یہ مجھے یہ بتائیں یہ آپ کو اس کی تینشن کیوں پڑ گئی ہے یہ تب آپ کو تینشن ہو کہ پاکستان میں سرکاری بلازمین کی نوکرییں زیادہ اور بندے تھوڑے ہو یہاں پہ تو بھائی ایک کلر کی جاب نکلتی ہے نا تو ہزاروں ماسٹر ڈگری اولڈر جو ہے نا وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ پچھلے دنوں جو چند ایک جابز نکلی تھی اور اس کے لیے پورے سٹیڈیم کو آئر کیا گیا تھا تو آپ تو پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں اس پلانٹ ارتھ پہ جو پاکستان اگزیسٹ کرتا ہے اس میں سرکاری جابز ہے ہی کوئی نہیں ہے تو ہم نے لوگوں کو ترقیب کیا دلانی ہے اس جاب کی جو ملنی نہیں ان کو میری جب سیلیکشن ہوئی تھی آٹھ سے میں آپ کو بیس سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں بلکہ بائیس تہیس سال اس وقت بھی سیکڑڑوں لوگ تھے جن میں سے ہم آٹھ دس لوگ سلیکٹ کونپرٹنڈ آنگلین آٹھ تو آپ چھوڑ دیں آٹھ باری پوسٹ کے اوپر ہزاروں انجینئرز ہوں گے تین یہ چار جابز کے لیے تو میں نے لوگوں کو یہ کیوں ترقیب دلانی ہے ہاں اگر آپ یہ کہیں ہزاروں جابز ہیں اور صرف چار انجینئر ہیں تو پاکستانی کو کہوں گا کہ آپ جاب بلکہ دوسرے ملک میں نہ جائے تو یہ بات بلکل الگ ہے میں لوگوں کو بلکل گراؤنڈ ریالٹیز بتا رہا ہوں کہ کسی بھی آپ نے ملی ترانے سے دوگا کھا کے اپنی اور اپنی فیملی کی لائف کو فراب نہیں کرنا جہاں آپ کو موقع ملیں میرے بھائی جائے یہ آپ کا رائٹ ہے وہ بھی آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں آج اگر ایمیٹس ہمارے ملک میں آ رہے ہیں یہاں ایکانومی چال دی آپ ذرا بزار میں جائیں اور لوگوں سے پوچھیں ہمارا یہ جیلم شہر ہے نا اس میں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ باہر کے ملکوں میں یوکے میں خصوصاً تو جب وہ فیملیز یا شادی بیعہ کے لیے گرمیوں میں یا سردیوں کی چھڑیوں میں آتے تو مرکیٹ میں چیزیں بکھتی ہیں اور ان کے اپنے پورے سال کے مملہ چلتے ایون ہمارے پاکستان کی جو مرکیٹس ہیں وہ بھی ان لوگوں کے مرونے ملت ہے جو لوگ باہر ہیں یہاں سرکاری ملعظم آٹھ سے اگر دس سال پہلے ایک لاکھ روپے تنخواہ لے رہا تھا نا تو آج وہ تنخواہ تیس ہزار روپے ہو چکی ہے کیونکہ ٹیکسز بڑھ چکی ہیں اور پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا تو ان کی تلخوں کے اوپر تو یہ بچارے کاروباری طبقہ نہیں ہو ذرا تو یہ کسی کے ساتھ آپ یہ گناہ کا کام نہ کریں کہ اسے آپ یہ مشورہ دے کہ وہ یہاں پہ سرکاری جاب ڈھونڈتا رہے ٹھیک ہے اب لائی کریں اس کا رائٹ ہے لیکن یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے فیملی کے مستبعار کی بھی تیاری کریں جی کریں ضرور کریں سر یہ ہسٹوری سے ریٹرڈ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جابر انہیں احیان بہت بڑے بڑے سائنس دان ہمارے ملتے ہیں مسلمس ٹھیک ہیں ان کی انسپریشن جو ہوتی تھی وہ امام جعفر صادق ہوتے تھے وہ اکھ کے جو بھی علماء دین ہوتے تھے وہ ہوتے تھے پر آج کے دور میں سر اگر علماء دین کی بات کی جائے تو وہ اس پہ صرف وربلی روٹ ہو دیتے ہیں کہ سائنٹیفک رسرس ہونی چاہیے میں سر آپ کی بات نہیں کر رہا میں آپ نے سوسائیٹی کی بات کر پر سر وہ ڈیفرنشیٹ رکھتے ایک مدرسے جانے مالے سٹوڈنٹ کے اندر اور ایک سکول جانے مالے سٹوڈنٹ کے اندر تو سر اس پہ آپ کے کیا بھی ہونا یہ ڈیفرنشیٹ تو سکول جانے مالے سٹوڈنٹ بھی مدرسے والوں کے بارے میں رکھتے ہیں دونوں طرف ہے زیادتی ہے تو یہ حکومتی لیول کے دیکھنے کے کام ہے نہیں سو کے کام مدرسے جانے مالوں کا کہا جاتا ہے کہ یہ آخرت کی تیاری کرنے اور سکول جانے مالے لوگوں کو کہتا ہے یہ دنیا کی تیاری کرنے یہ تو ورجل آپ مدرسے والوں کا پیش کر رہے ہیں سکول والوں سے پوچھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم جنرل کوئی تیاری کر رہے ہیں تو یہ بات ہے دونوں ایک کو ٹھیک کہہ رہے ہیں میرا یہ سٹاس ہے میرا یہ سٹاس ہے کہ دونوں ہی غلط کر رہے ہیں یہ دونوں چیزیں پیلنل میں لے کر چلنے سائس کا علم کو یہ دنیا کا علم تو نہیں ہے سائس اللہ تعالیٰ تک آپ کو پوچھاتی ہے بلکہ خدا کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں فیزیکل فنومن آف نیچر جو اس کائنات میں آپ افزر کرتے ہیں خدا کی اگر ہینڈ رائٹنگ آپ نے دیکھنی ہے تو وہ سائس ہے اس کے ذریعے یہ پران اگر اللہ کا کال ہے تو یہ کائنات اللہ کا فیل ہے تو سائس کی تعلیم کے ذریعے سارے معملات ہونے ہیں باقی آپ جو پہلے کی بات کر رہے ہیں اس زمانے میں ہمارے پیٹ میں روٹی تھی میرے بھائی جب پیٹ میں روٹی ہو پھر اجادات بھی ہوتی ہیں سارے معملات سیٹل ہوتے ہیں آج اگر یورپ اور امریکہ اتنی ترقی کر رہے ہیں تو ان کی بیسنگ نیڈز پوری ہوئی ہیں ہمارے لوگ کی بیسنگ نیڈز ہی پوری نہیں ہیں تو ہم لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس طرح کے ٹیلنٹیڈ لوگ کی یہاں پہ پیدا ہو ہاں کوئی نیچنل کوئی ٹیلنٹ پیدا ہو اور وہ پرفارم کر جے وہ اس کی انڈویجویل کیے اس سسٹم کی آؤٹپوٹ کبھی بھی کوئی بڑا آدمی نہیں ہوگا اسی دیسی بات ہے سر لاس سوال ہے یہ سر جو یوت میں زیادہ زیادہ ایشو آتا ہے سوسائیڈ ریٹ آپ کے سامنے ہیں سر مڑتا جا رہا ہے انزائیٹی ڈیپریشن اس پہ آپ بات کر چکے ہیں سر پہلے پھر سر میں چاہتا ہوں اس کے اوپر تھوڑی سی اور بات ہوتی وہ جو خلپس ہیں وہ کافی کم ٹائم کے ہیں پھر یہ ایشو جو ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے آج کل کی یوت کا سر ڈیپریشن ہے انزائیٹی ہے جسٹس ریٹ آپ کے سامنے ہیں جسٹس ٹائکنگ ہماری میں فعل میں 130 نمبر پہ آرہا ہے پاکستان کوئی امید نظر نہیں آرہی ایک نارمل جو انڈیویجویل ہے آپ کی سر یہ بات کو بھی اگر میں سیکنڈ کر دیتا ہوں کہ باہر جانا چاہیے تو باہر جانے کے بھی وسائل ان نوجوانوں کے پاس اگر گرانڈ رائلیٹ بھی دیکھا جائے تو نہیں ہے ابھی بھی دیکھیں سر سمندر میں ڈوک کے مر گئے بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں سر آپ کو ایزا انسپیریشن بہت سارے سٹوڈنٹس دیکھتے ہیں آپ سر روڈ میپ نے ہمیں ہم چلنے کے لئے تیار ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا یہ بتا رہے سٹیپ با سٹیپ یا کوئی ایک ایسا فلوسفی یا کوئی ایسا ویجن جو کہ نوجوانوں کو ٹو دا پوائنٹ ہٹ کرے کہ جی اگر آپ یہ اور یہ رستے اختیار کرتے ہیں تو دنیاوی اور آخرت میں آپ کو سکون مل جائے دیکھو کہ انہار احسان کے سرکمسٹاسیس ڈیفرنٹ ہے ایک روڈ ویپ کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ جو میں باہر جانے کی بات کرتا ہوں انہی لوگوں کے لئے کرتا ہوں یہ جن کے پاس رسورسز ہے میں میشہ کہتا ہوں پھر وہ بعد میں ہم ان کو ڈسکسٹیں گے پہلے تو جن کو اللہ تعالی نے رسورسز دیئے وہ یہاں پہ کیوں ضرورت ہو رہے ہیں ان کو سب سے پہلے تو سمجھانے کی ضرورت ہے ان کے جانے سے ہی ریمیٹس یہاں پہ آئیں گے تو پیپر میں بھی کبھی آپ کو مشکل سوال پہلے آل کرتے نا تو پھر بازگال بنا پیپر میں فیل بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ٹائم ہی گزر جاتا ہے اس لئے پیپر کو سوال کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کو سب سے بہترین آتا ہے وہ آپ پہلے سوال کریں تو میں ہی سٹیمپائز لے کے چل رہا ہوں کہ وہ نوجوان جن کے پاس ڈگری ہے باہر جا سکتے رسورسز آویلیبل ہیں وہ جائے اس سے آگے آ رہے ہیں یہ جن لوگ کی آپ نے بات کی کشتی میں ڈوب گئے ہیں آپ ذرا ان لوگوں کے وہ پیسے دیکھیں جنہیں پیسے دے گئے گئے ہیں تو آپ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ غریب لوگ تھے وہ سب کچھ جدادے بیج کے کوئی بائیس لاہ کوئی چوبیس لاہ کوئی چالیس لاہ دیکھے گیا ہوئے تو یہ تھوڑی رقم نہیں ہے ان میں سے بعد لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے گھروں میں تو ان کے ماں باپ اگر ان کو دودھ یہ دہی لینے کے لیے بھی بھی بھیجیں تو اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہرڈ ارامی کی زندگی گزار رہے ہوتے اور وہ امپریس ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ بھی اس طرح ہی تھا اور وہ بائیس چلا گیا وہ ٹھیک ہو گیا میں بھی ایسے کر لوں گا بیشہ ایسے نہیں ہوتا یہ لوگ اگر یہاں پہ بھی محنت کرتے ہیں اس رقم کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ یہ کمال لیتے ہیں یہ ہرڈ ارامی والی چیز یہ بھی موجود ہے باہر جا کے بھی یہ کون سے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ڈگرییں بھی نہیں ہوتی ہیں وہاں جا کے یہ لوگ اسی لیول کے کام کرتے ہیں جو اپنے گھر کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو اگر یہاں پہ بھی کسی کے پاس کوئی حالات و واقعات فیوریبل ہیں جسے میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کے والد کی دکار ہے تو وہ اب یہ نہ دیکھیں کہ میرے پاس ماسٹر ڈگری ہے تو میں دکار پہ کیوں بیٹھو وہ ڈگری آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی آنر ہے آپ بات کرنے کی آپ کو تمید آگئی سلیکہ آگیا اور کاروبار میں بھی آپ اچھے طریقے سے اس کو میریج کر سکتے ہیں تو باپ کی سیٹ پہ پیٹھے ضروری ہے کہ آپ نے جاب ہی کرنی ہے کئی لوگ ہیں جو جاب والوں کو ہائر کیا وہ رہونے کاروبار کی برکت سے اور وہ اس معاشرے کو اٹریبیوٹ کر رہے اب جن کے پلے کوئی شہر نہیں ہے وہ کیا کرے میرے بھائی اسنا کے لوگ تو ہمیشہ دنیا میں رہیں گے اسنا کے لوگ کو سپورٹ کرنا سٹیٹ کا کام ہے ان لوگ کا یہ کام نہیں کہ وہ خودکشی کر لیں اگر خودکشی کرنے سے ان کا مسئلہ حال ہوتا ہے تو شوق سے کریں ٹھیک ہے اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے تو وہ والی بات ہے کہ آخرت کا عذاب ان کا انتظار کر رہے تو میں کہتا ہوں کہ دنیا تو تمہارے بڑوں نے تم سے چھین دی تمہارے پولٹی شرز دے تمہارے بڑوں نے اپنی آخرت تو ان کے حوالے نہ کرو کہ خودکشی کر کے تو ہمیشہ کی جہنم کماؤ اگر یہ خدا اورینٹڈ ہوں گے تو ان مسائل کے اوپر سبر کریں گے لیکن کوئی خودکشی والی طرف نہیں جائے گا اور اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے حالات و واقعات کرتا رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی رہ نکل آتی ہے سٹیٹ کا کام ہے ابھی بھی کتنی انجیوز ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہیں اگر وہ پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں ان کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہے میں کئی انجیوز کو جالتا ہوں جو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس طرح کے اداروں سے رابطہ کریں خودکشی کرنے سے نہ تو آپ کی دنیا بننی ہے اور نہ آخرت پڑھنی ہے کئی لوگ ہیں خودکشی کرتے ہیں اور خودکشی کر کے اپنا پروٹیسٹ روارڈ کرواتے ہیں اور بعد میں وہاں پہ انجیوز مہت جاتی ہیں اور ان کے بچوں کا خرچہ اٹھا لیتی ہیں اس لیے یہ بھی ایک ٹرینڈ بن گیا حالانکہ یہی لوگ اب کراچی میں اگر آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی انجیوز ہیں جو لوگوں کی تعلیم کا خرچہ شادی بیعہ کا خرچہ میڈیکل کے ایشوز ایک ایک تنظیم سیکنڈوں ہزاروں لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس طرح کی تنظیمیں موجود ہیں ان سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں اس اعتبار سے میں یہ والا کام تو نہیں کرتا انجیوز والا لیکن میں ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہوں جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن والے ہیں اسی طریقے سے ایدی فاؤنڈیشن والے ہیں ہمارے بھائیے زفر بھائیے جی ڈی سی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو اس طرح کے لوگ اویلیبل ہیں لیکن فتکوشی تو کوئی آپشن نہیں کیونکہ آفرت برباد ہوگی ہماری بزم میں حدیث ہے جس نے دنیا میں فتکوشی کی تو آفرت میں آگ کے عذاب میں تو اس نے جانا ہی ہے ساتھ اس کے ساتھ وہ عذاب بھی مسلط کر دیا جائے گا اگر کوئی پھندہ لگا کے بارا تو وہ آگ میں پھندہ ہی لگاتا رہے گا اور اگر کسی نے اپنے آپ کو چھوڑا مارا تو وہ بار بار چھوڑا ہی مارتا رہے گا تو میرے بھائی مجھے بتائیں وہ خودکوشی کیا کی اس نے تو اپنے لیے تقریف کہے گا اور دروازہ کھول لیا خودکوشی کرنے سے کوئی سلویشن نہیں ہو گا سر آپ کا ویسے میرا سوالات ختم ہو چکی ہے پر اسی واپس سے ایک سوال ذہن میں آیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے ساری یوک کے لیے سر انسٹیٹیوشنز کی بات کیا آپ نے کہ کچھ انسٹیٹیوشنز موجود ہیں پر سر ہمارے سوشل میڈیا پر میں کسی ایک انفلونسر کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ذاتیات پر ہم نے بات کرنی نہیں ہے ہم نے جنرل بات کرنی ہے سر بہت سارے انفلونسرز یہ کہتے ہیں جیسے انسٹیٹیوشنز جو نہیں ہیں جیسے یونیورسٹیز اسکول پولجز انجیوز یہ ساری کی ساری سر بے وکور بنانے کے ایک ایلیمنٹ ہیں اور جو اصل کامیابی ہے وہ اسپیسیفک کوئی ایک سکل سیکھ لے بندہ اور اس کے حساب سے وہ کامیاب ہوتا ہے تو سر اس پہ آخری آپ کے کچھ ورڈ سائی اسٹیٹیوشنز کوئی ہو رہا ہے نا اسٹیٹیوشنز میں ان کی بات کر رہا ہوں میرے دماغ میں میں نے تو بات کیا جو انجیوز آپ کو فرنرشی سپورٹ کرتے ہیں میں ان کی بات سار آپ کی بات ٹھیک ہے میں انسٹیٹیوشنز مجھے کلک ہوا اس کے ساتھ نہ جوڑے وہ دیکھے آپ نے جوڑا ہے تو پڑھا لکھا بندہ ہونا گھروں پریشان ہوگئے میں بات کیا کر رہا تاب کام بہت بلکہ لڑک سوال آخری سوال اس سے لڑک سوال کر رہے یہ الگ سوال آ رہے کہ انسٹیٹیوشنز کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہے یونیورسٹیز کالجز اس میں سلیبس وغیرہ کے اوپر ہم نہیں جا رہے وہ آپ صرف جواب دیں گے ہمارے ٹرینڈ جو چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ وہ یہ چل رہا ہے کہ انسٹیٹیوشنز بلکل فضول ہیں آپ کوئی ایک اسپیسیفیک اسکل سیکھیں اور اسی سے آپ کی کامیہ بھی ہے تو اس پہ سر آپ کا میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ان کی اپنی اعمیت اپنی جگہ پہ جن کے پاس زیادہ پیسہ ویلیبل نہیں ہے اور ان کے لیے فیسے اٹھانا یونیورسٹیز کی کالجز کی مشکل ہے تو وہ ضرور اس طرح کے راستے اختیار کریں لیکن زور دے اپنی ایک پروفیشنل ڈگری کی جی ظاہر ہے کہ باہر کے ملکوں نے تو آپ کی یہ والی چیزیں نہیں نہ ماننی وہ لا کے آپ نے ایک ٹیسلا کی مثال دینی ہے بھئی پورے پاکستان نے ٹیسلا میں تو نہیں بڑھتی ہو جانا جا کے ایسا ہے تو ڈگری کی اہمیت ہے اور یہ اس طرح کا خمار کسی کے دماغ میں چڑھا ہوئی تو وہ نکالے جو فورڈ کر سکتا ہے جس کے ماں باپ خرچہ اس کا اٹھا سکتے ہیں پروفیشنل ڈگری لے اور یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے اسی کی بنیاد کی اوپر آپ دوسرے ملکوں میں آپ کو نیشنلیٹی بھی مل جائے گی اچھی جواز بھی ملیں گی اور یہ جو صرف سکیل کی بات کرتے ہیں اور چند ایک کامیاب لوگوں کی آپ مثال پیش کر کے اس طرح نہیں نیلیسز ہوتا ہے نیلیسز یہ ہوتا ہے کہ ایک ہزار ڈگری اولڈر لیں ایک ہزار وہ لیں جنہوں نے یہ کورسز کیے پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا ہے میں اس کو کنڈیم نہیں کر رہا بعض اوقات لوگوں کے پاس رسورسز ہی اتنے ہوتے کہ وہ ایک چھوٹا شارٹ کورس کر کے یا اس طرح کی چیزیں کر سکتے تو وہ ٹھیک ہے وہ ضرور کریں لیکن جو لوگ تعلیم افورڈ کر سکتے انہیں تعلیم کے اوپر پوری توجہ ہوتے نہیں چاہیے بلکہ بہت شکریہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ٹائم گیا بہت قیمتی ٹائم تھا بہت پروڈکٹیو ڈسکشن ہوئی انجینئر صاحب سے اگر ٹائم دوبارہ مل سکا تو دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور انجینئر صاحب سے آپ لوگوں کے ہی سوال کریں گے اپنا بہت خیال لکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ دعا بہت شکریہ